موسیقی سونی پت سے کانگرس پرتیاشی سرندر پوار جیل سے باہر آ گئے ہیں دو دن پہلے پنجاب ایوم حریانہ ہائی کوٹ نے ان کے خلاف درج ایڈی کے کیس کو خارج کر دیا تھا کوٹ کے آرڈر جاری نہ ہونے کے چلتے ان کو فیصلے کے بعد بھی جیل سے رہا نہیں کیا جا سکا تھا بدوار کو ہائی کوٹ نے سرندر پوار کی رہائی کے لیے آرڈر جاری کیے اس کے بعد وکیل آرڈر لے کر امبالا جیل پہنچے اس سے پہلے منگلوار کو وکیل دن بھر کوٹ سے آرڈر نکلوانے میں لگے رہے ایسے میں جیل سے باہر آنے پر ان کے کارے کرتا ہوں اور پاری جانوں نے سرندر پوار کا سواغت اور میٹھائیں کھلا کر محمیتھا کر آیا دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے باجپا نے ایڈی دوارہ مجھے گرفتار کروایا گیا تھا آج ساجیس کے دہت آج ماننی ہے آئی کوٹ نے جو کورڈر دیئے اس میں آپ نے دیکھا تو کس طریقے سے جو یہ دانہ سائی چل رہی ہے بی جے بی کی میں تو یہی کہوں گا کہ آج پورا دیش دیکھ رہا ہے اور پورے دیش کو یہ دکھائی بھی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے ایڈی دوارہ یہ لوگوں کو خاص کر جو ہے پولٹیسین کو جو ویپکس کے پولٹیسین ہیں ان کو یہ آریسٹ کر رہے ہیں تارگیٹ کر رہے ہیں دیکھ یہ چناؤ جو ہے سونیپت سے پرتیاسی ہوں کونگریس پارٹی کا اور سونیپت کی جنتا جو ہے دیو تولے جو جنتا ہے وہ لگاتار جو ہے چناؤ اور لڑ رہی تھی اور سی بھی کوئی انجار تھا کہ کب میں بہار آؤں باقی مجھے سونیپت کی دیو تولے جنتا پہ وشواس ہے کہ وہ دوبارہ آشیرواد دیں گے انہیں پہلے بھی مجھے آشیرواد دیا اور میں لگاتارون کی سیوا کر رہا ہوں اور میں اپنے سونیپت مویدان سباگی جنتا کا جو ہے سات جنموں تک بھی ایک ایک خون کا کترہ جب تک شریر میں ہے میں ہوں گاہواری رہوں گا بتا دے کہ سوریندر پوار کو ایڈی نے گروگرام میں پوچھتاش کے بعد 20 جولائی کو گرفتار کیا تھا تب سے وہ امبالا جیل میں تھے سوریندر پوار 2019 میں کانگریس کے ٹکٹ پر سونیپت سے بدھائق بنے تھے اب کانگریس نے انہیں پھر سے ٹکٹ دیا ہے کانگریس کا ٹکٹ ملنے کے بعد سوریندر پوار نے 12 ستمبر کو سونیپت میں پولیس حراست میں نامانکن داخل کیا تھا وہیں اب سوریندر پوار کی رہائی پر ان کے وکیل نے کیا کچھ کہا وہ بھی سنیے دیکھیں جی ایڈی پوار صاحب کو پہلے بھی اس کیس میں تفتیش کے لئے بلاتی رہی تھی اور یہ ہمیشہ جاتے تھے اور سیوگ کرتے تھے ایڈی کا تفتیش میں 19 جولائی کو بھی ان کو سممن کر کے بلائیا یہ ایڈی کو تفتیش میں شامل جانچ ہوئے تھے وہاں ان کا سیوگ کرنے گئے تھے لیکن ایڈی نے رات کو all of the sudden ان کو arrest کر لیا اور اس کے بعد 20 جولائی کو یہاں پہ ان کو پیش کیا اور ہم نے پہلے دن پیش کرتے ہی کوٹ میں اپنی مانگ اٹھائی تھی کہ ان کا جو arrest ہے وہ totally illegal ہے ان کا arrest sustain نہیں کرتا کیونکہ اس سے پہلے جو 9 FIR درج ہوئی تھی اس میں بھی ان کا کہیں بائی نیم کہیں بھی ان کا نام نہیں تھا تو جب ان کا FIR میں نام نہیں ہے تو ایڈی کیس ان کے خلاف نہیں بن سکتا یہ totally political ایک vendetta تھا ان کے خلاف اور اس لیے ان کو arrest کیا تھا اور مانینی عدالت نے ان کو 9 دن کا remand دیا تھا پھر اس کے بعد 39 کے بعد 3 دن کا remand دیا تھا ان ساری چیزوں کو ہم نے high court میں challenge کیا and high court نے ان ساری چیزوں کو سنگیان لیتے ہوئے وہ سارے orders اور ان کا arrest totally unlawful arrest declare کر دیا ہے اور اب جو remand orders تھے وہ بھی quest کر دیا ہے نہیں وہ کوئی technical issues ہوتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کئی بار order میں corrections ہوگیر ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے بہرحال پوار کی باہر آنے سے اب سونی پت میں مقابلہ دلچسپ ہوگا بی جے پی نے سونی پت میں کانگریس کے باگی نگر نگم میر نکل مدان کو ٹکٹ دے کر میدان میں اتارا ہے حالانکہ بی جے پی پرتیاشیوں کو ابھی بھی یہاں گھٹواجی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی سرندر پوار کے جیل میں ہونے کے وجہ سے یہاں ان کا چناو پرچار بھی پربابت ہو رہا تھا ان کے گیر موجودگی میں ان کے پتر بدھو سمکشہ پوار میدان میں تھی اموالہ سے کرشن بالی کے ریپورٹ ستھے حبر ستھے ستی بیبار